سامنے نظر آنے والا جو پیرٹ ہے اس کو راہ تو تا کہتے ہیں اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ انسانی واضح کپی کرنے اور پاتے کرنے میں یہ مقبول ہے اور اس کا کوئی ثانی نہیں ہے اس کا انگلیش نیم جو ہے وہ لیکزینڈرائن پیراکیٹ ہے اور اس کو راہ پیرٹ بھی کہتے ہیں کشمیلی تو تا بھی کہتے ہیں پہاڑی تو تا بھی کہتے ہیں آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہیں وہ آج میں کلیر کر دیتا ہوں صرف آپ اگر شوق کے لیے ہینڈ ٹیم یعنی کوئی باتے کرنے والا توتہ رکھنا چاہتے ہیں یا آپ اس سے بریڈنگ کو ہوا کر اس کے بچے پال کر بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بھی اس کی مقبل انفیرمیشن میں دینے والا ہوں اگر آپ نے میری پوڑی ویڈیو دیکھی تو آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا تو آپ کے ذہن میں اس طرح کے سوالات ہوں گے کہ بچے لیں یا بریڈنگ بریڈنگ پیئر لیں باکس سائز کیا ہو کیس سائز کیا ہو اخراک میں کیا کھاتا ہے اگر آپ نے رکھے ہوئے ہیں لیکن انڈیر بچے نہیں دے رہے تو پھر کیا کریں تو اگر آپ نے جناب میری ایک ہی ریکویسٹ ہوگی آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سکرائب کیجئے گا تو سب سے پہلے جناب جو رات ہوتا ہوتا ہے یہ درمینے سائز کا ایک خوبصورت پرندہ ہے کاٹھے توتر یا رنگ نیک سے سائز میں بڑا ہوتا ہے رنگ نیک کی طرح شور نہیں کرتا تھنڈے مزاج کا ہوتا ہے بہت ہی ذہین تو ہوتا ہے اور انسانی آوازیں اور بولنے میں اس کا کوئی سانی نہیں ہے رنگ نیک صرف چاندر فاظ اپنے حافظے میں محوظ کر رکھتا ہے جبکہ رات ہوتا بہت زیادہ باتیں کرتا ہے انسان سے بہت جلدی منوس ہو جاتا ہے باتیں کرنے کی بہت سے دنیا میں بہت ہی مقبول ہے اور آرک کی خواہش بھی ہے کہ میرے پاس یہ توتا ہو اگر آپ اس کی جناب بات کریں تو اس کا جو سائز جو ناس اس کا نارمل سائز جو ہے وہ تقریباً پچی سے تک ہوتا ہے اس کا نام لیکزینڈرائن پراکیٹ اس لیے ہے کہ لیکزینڈر دی گریٹ جو بتاہت ہے ان کو جن کے کام سے بھی خوش ہوتا تھا ان کو ایزے گیفٹ کے طور پر دیتا تھا انڈیا، سری لنکا، پاکستان، سپین، انگلینڈ میں سب سے زیادہ پائیاتا ہے جب جنگلوں میں رہتا ہے تو تقریباً تین ہزار فٹ کی بلندی پر رہتا ہے اس کی ایورج ایج کی بات کریں تو تقریباً اس کی ایورج ایج چالی سے پچاس سال تک ہوتی ہے چار ماہ سے ایک سال تک یہ تقریباً اگریسولی بیہیو کرتا ہے اگر آپ خموش تباہ ہیں تو آپ یہ توتا بلکل نہ رکھیں کیونکہ یہ بہت باتیں کرتا ہے اور اپنا مثلاً مہور بنا کر رکھتا ہے چاری ہزار سے ایک لاکھ تک تقریباً اس کا ایک پیر ملتا ہے اگر یہ بولنے لگ جائے بریڈنگ سیزن جو ہوتا ہے جس میں یہ انڈے دیتا ہے وہ تقریباً نومبر سیپرل ہوتا ہے سردی میں دیتا ہے صرف انڈے اور مثلاً جو بریڈنگ کرتا ہے صرف سال میں دو دفعہ ہی کرتا ہے یعنی کہ دو کلچ دیتا ہے آپ کو ایورج ایگ ہوتے ہیں تین سے پانچ ایک دیتا ہے اور ہمیں اسے ایورج جو بچے نکلتے ہیں وہ تقریباً تین بچے ایورج سروائیو کرتے ہیں ایک کلچ میں یعنی کہ پورے سال میں آپ کو یہ چھے بچے دیتا ہے تو اٹھائیس دنوں بعد بچے جو ہوتے ہیں وہ انڈوں سے باہر آ جاتے ہیں بریڈنگ کے لیے اگر آپ نے اس کی بریڈنگ لینی ہو تو آپ کے پاس ہر چیز مکمل ہونی چاہیے آپ کے پاس جو برڈ ہون کی عمر بوری ہو کیج سائز پور صحیح ہو باکس سائز ٹھیک ہو میل فی میل کی خوراک جو ہے وہ بھی بلکل ٹھیک ہونی چاہیے جب یہ پیدا ہو بچہ جو ہوتا ہے وہ تین ماہ کے بعد سیلف ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جناب میں بات کر دیتا ہوں اگر آپ شوق کے طور پر اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے کن کی چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور آپ کسی سے بزنس کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کیا خیال رکھنا ہے پہلے بات کر لیتے ہیں جناب اگر آپ اس سے مثلا بھولنے اس شوق کے لیاس کی وجہ سے رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی خوراک کی بات کرنے جناب یہ ہری سبزیاں کھاتا ہے فروڈ بھی کھاتا ہے سبز مرچ کھاتا ہے سبز مرچ جس کی فیورڈ ہوتی ہے جتنی زیادہ سبز مرچ آپ اس کو کھلیں گے اتنا ہی زیادہ باتیں کرتا ہے میٹھے فروڈ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ شوق سے کھاتا ہے اس میں سیب امرود فربوزہ تربوز وغیرہ یہ بڑے شوق سے کھاتا ہے آپ اس کی مثلا اچھی صحت کے لیے آپ اس کو چھلی باجرہ مکعی گندم مکس سیڈ وغیرہ دے سکتے ہیں مکس سیڈ میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں سورج مکھی کے بھی جاتے ہیں چینی کمینی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو دالیں آپ اس کو بھگو کے کھلا سکتے ہیں چنیں بھگو کے کھلا سکتے ہیں تو بھنگ کے بیج بھی آپ سرگیوں میں دے سکتے ہیں قدو کے بیج بھی دے سکتے ہیں مسلس کے پٹھا کیلشیمر و پروٹینز کی بٹامنز کی کمیت پوری کرنے کے لیے اگر آپ باتیں کرنے کا مقصد کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو بچہ لیں یعنی کہ پٹھا لیں سات ماہ سے آٹھ ماہ کا بچہ وہ تقریباً آپ کو سات سے دس زار کا مل جائے گا اس کے پر آ چکے ہوں گے اس وقت ہینڈ فیڈ کروانی پڑے گی یہ آپ سے مانوس ہوتا جائے گا جون جو آپ اس کو ہینڈ فیڈ کراتے جائیں گے اپنے ہاتھ سے خوراک دیں گے تو یہ آپ سے مانوس ہوتا جائے گا ہینڈ فیڈ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک سرنج ہو جس طرح بہت بڑی سرنج ہوتی ہے تو اس کی آگے والی سوئی جب اتار دینی ہے اس کے سامنے پلاسٹک والا نرم پائپ لگانا ہوتا ہے آپ سیرلیک سے شروع کریں جس طرح بچوں کا سیرلیک ہوتا ہے پھر آستہ آستہ اس کو فروٹ ڈالیں چلے کی طرف لے جائیں روزانہ کی بنیاد پر باتوں پر لگانے کی کوشش کریں اور دن میں تین مرتبہ آپ نے اس کو ہینڈ فیڈ ضرور کروانا ہے اس کو خوراک دینی ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور شوق بھی ہے تو پھر ہی بچہ لیں نہیں تو اڈلٹ لیں کیونکہ بچے کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ اٹینشن دینی پڑتی ہے جب بچے سیلف ہو جائیں گے یعنی دو سال کے ہو جائیں گے تو ان کی کیج جو ہوتا ہے وہ بھی لینا ہوگا ان کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ اس کو مثلا بلی اور اس طرح کے پتنہ جانبوں سے بچا سکتے ہیں اگر ہینڈ فیڈ پر پلا ہوگا مثلا آپ نے گھر میں ہی پالا ہوگا خود پالا ہوگا تو پھر یہ بہت کام کارتا ہے لگنا آپ اس کو بار بار تنگ کریں گے تو پھر یہ کارٹ بھی رہتا ہے کیونکہ اس کی چونج بہت تیز اور مضبوط ہوتی ہے ہینڈ فیڈ والا تو جو توتہ ہوتا ہے بہت جلدی باتیں کرنا سیکھ جاتا ہے جبکہ جنگلی توتہ بہت ٹائم لیتے ہیں ساتھ سے آٹھ ماہ کی عمر میں بولنا شروع کر دیتے ہیں سیٹی ماننا سب سے پہلے شروع کرتا ہے پھر آستہ آستہ گھر میں روٹین میں کی جانے والے باتیں جوتی ہیں ان کو بھی کپی کرنا شروع کر دیتا ہے میل رات ہوتا جو ہوتا ہے وہ میل رات ہوتا جو ہوتا ہے وہ جلدی سیکھ جاتا ہے اور زیادہ باتیں کرتا ہے جبکہ فی میل جو ہوتی ہے اس میں ٹائم لگاتی تو فی میل تھوڑی سی موڈی ہوتی ہے موڈ ہو تو باتیں کرتی ہے تو جو اس کا کیج سائز ہوتا ہے وہ چار فٹ چوڑا چار فٹ لمبا اور چار فٹ ہی گہرا ہونا چاہیے کیونکہ اس کا مثلا جو سائز بڑا ہوتا ہے اگر چھوٹا کیل لیں گے تو اس سے اس کی دم بار بار ٹکرائے گی اور اس کی دم خراب ہو جائے گی اور اس کی ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے اس کی دم کی ویعہ سے کیونکہ اس کے ہم سامنے نظر آ رہی ہوگی اس کی جو تیل ہے وہ کتنی لمبی ہے یہ باتیں تو ہوگی جناب اگر آپ نے شوق کے لیے رکھنا ہے اگر آپ نے بزنس کے لیے رکھنا ہے تو بریڈنگ لینی ہے تو پھر جناب آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا آپ نے صحیح پرندے کا انتخاب ضروری ہے دائی سال کی عمر میں پہنچ کر ہی بریڈنگ شروع کرتا ہے اگر بچہ لیں گے تو بہت انتظار کرنا پڑے گا پریڈنگ کے لیے جنگلیت ہوتے ہیں وہ آئیڈیا ہوتے ہیں بیسٹ ہوتے ہیں یہ ایسے پرندے جو انسانوں سے زیادہ مانوس نہ ہو ہینڈ ٹیمڈ پرندے جو ہوتے ہیں وہ کم پریڈنگ کرتے ہیں کرتے ہیں لیکن بہت کم کرتے ہیں رندہ لینے سے پہلے یہ چیزیں آپ نے ضرور چیک کر لینی ہے جنانکہ بیمار نہ ہو پورے ہونے چاہیے پنجے جو ہیں وہ چیک کر لیں پنجے ٹھیک ہونے چاہیے ناخن ٹھیک ہونے چاہیے پنجوں کی انگلیاں پوری ہونے چاہیے چونچ اس کی بلکل ٹھیک ہونے چاہیے فلائنگ کرتا ہے یا نہیں یہ بھی آپ نے چیک کرنا ہے ظاہری عالت میں جو بھی ہو یعنی کہ آپ نے وہ دیکھ لینا ہے کہ اس کا سائز بھی دیکھ لینا ہے کہ سائز اس کا پورا ہے عمر کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اس کی عمر پوری ہو جو فی میل کی آنکھ میں دائرہ آ چکا ہوتا ہے جب وہ بڑا آ چکا ہوتا ہے اگر آپ اس کے کیج کی بات کریں تو جناب آپ نے کیج لینا ہوتا ہے میں نے بتایا ہے فور بائی فور بائی فور یعنی کہ چار فوٹ چورہ چار فوٹ لمبا چار فوٹ ہی گہرہ مضبوط لوہے کا کیج ہونا چاہیے جناب اس میں فلائنگ سپیس اچھی ہونا چاہیے اس میں سٹکس لگی ہونا چاہیے اور وہ ہوادار بھی ہونا چاہیے اگر آپ بریڈنگ لیں گے تو اگر آپ بریڈنگ لیں گے تو اگر آپ بریڈنگ لیں گے یعنی کہ زیادہ چھیڑخانی اس سے نہیں کرنی تو اس کو آپ نے پرائی بیسی دینی ہوتی ہے اور دوسرا اس کو بلی یا کتے کی پونچ سے بھی دور رکھنا ہوتا ہے پیرنگ کا فیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے پیر ملسا اچھا لگانا ہوتا ہے اچھی خوراک دینی ہوگی اگر آپ اس سے بریڈنگ لیں گے اگر آپ کا پیر انڈے نہیں دے رہا یا کم دے رہا ہے تو فی میل میں پرابلم ہوتا ہے اگر انڈے دے رہے ہیں لیکن بچے نہیں آرہے تو میل میں پرابلم ہوتا ہے مارکنٹ میں اس میں آپ کو ہاتھ رکی دوائی مل جائے گی تو اگر آپ بیماری کے لیے کوئی بھی بیماریاں آگئے ہیں تو اس لیے سین ایف ہنڈرڈ یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کی گروہت کم ہو رہی ہے تو پرما سول جو فائیو ہنڈرڈ رہتا ہے وہ لے سکتے ہیں اگر اس کے پر گر رہے ہیں تو جناب منرل ٹی ایس اس کو اب دے سکتے ہیں منرل وٹامن سے بھرپور خوراک دیں آف سیزن میں بھی اس کی اپنی خوراک کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے تو جو اس کا بریڈنگ باکس ہوتا ہے وہ بھی کھولانا چاہیے کیونکہ یہ سائز میں بڑا ہے اٹھانا بھائی اٹھانا کا وہ تقریباً ہونا چاہیے صفائی جو ہوتا ہے اس پہ کوئی کمبرمائج نہیں کرنا جتنی صفائی ہوگی اتنے آپ کی برڈز کی سیت اچھی رہے گی آپ نے جب بھی اس کے انڈے لینے انڈے رکھنے ہو مثلا اس پہ اس کو بٹھانا ہو تو کوپک سکوک پوڈر سے سپریز ضرور کریں اور نیسٹنگ مٹیریل اس میں ڈال دیں باکس جو تھا ہے وہ اونچی جگہ پہ لگائیں اور اس کو جناب اچھا محول دینا ہے آپ تو یہ تھی تقریباً اس کی گمل انفرمیشن اگر آپ شوق کے طور پر رکھیں گے تو جناب آپ اس سے باتیں کریں گے تو آپ کو بہت مزہ بھی آئے گا تو اگر آپ کا میری ویڈیو اچھی لگی ہو انفرومیٹیو لگی ہو تو کہنے لی میرے چینل کو ضرور سپریب کرنا ہے جیسے ہم نے دیکھیں آپ کو جو باکس نظر آرہا ہے یہ کافی کھلا باکس ہے اس میں مثلاً ایزی لی بیٹھا ہے اور اس کی ٹیل جو ہے وہ بالکل مثلاً ٹکرا نہیں رہی تو باتیں کرنے میں اس کا کوئی سانی نہیں ہے جب آپ اس کو خراک دیں گے تو خراک دیتے ہو اگر آپ نے آستہ آستہ اس کے سامنے سیٹی مانی ہے اور اس کے سامنے باتیں کرنی ہے تو یہ آپ سے باتیں کرتا جائے گا آستہ 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 سیکھاتے جائیں گے تین ماہ سے ڈیڑھ سال کی عمر اس کی ایڈیل ہے جو باتیں سیکھنے کے لیے جنگلی توتے جو ہوتے ہیں وہ بریڈنگ کے لیے زیادہ اچھے ہوتے ہیں لیکن ہینڈ ٹیمٹ جو ہوتے ہیں جو آپ نے گھر میں پالا ہوگا وہ باتیں سب سے زیادہ کرے گا تو آپ نے اس کا بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے یہ جو پانی ہوتا ہے اس کے اندر پڑا ہوتا ہے وہ آپ نے ڈیلی بیسز پہ صبح اور شام دو ٹائم آپ نے فریش پانی رکھنا ہوگا پرانا پانی پڑا رہا ہے گا تو اس پر یہ بیٹے کرتے ہیں اور اپنی بیٹھا ہوالا پانی جب یہ پی لیتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں بیمار ہو جائیں گے تو آپ کا نقصان ہو جائے گا تو یہ چیزیں جناب آپ نے ضرور خیال رکھنی ہیں دوسرا یہ ہے پارس جو ہے سوفٹ فوڈ کا علاقہ ہونا چاہیے اور دوسرا لیکس سیڈ کا علاقہ ہونا چاہیے سوفٹ فوڈ میں آپ اس کو دالیں شام کو بھگو کے رکھ دیں چوبیس گھنٹے وہ جب دالیں ہو گندم ہو یا مکہی ہو یا جو بھی چیزیں اس طرح کی ہیں سوفٹ فوڈ میں آپ اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیں جب وہ نرم ہو جاتے ہیں الکا سب اس کو ابال بھی سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کھلائیں گے تو یہ بڑے شوق سے کھاتا ہے تو یہ سب سے زیادہ مسلم یہ جو نا اس کا آپ دیکھیں گے تو اس کی جنا سائز جو نا وہ بڑا آئیڈیل ہوتا ہے اس کی چونچ بڑی تیز ہوتی ہے اگر آپ اس کو تینک کریں گے تو یہ آپ کو کٹ لے تو ہو سکتا ہے آپ کو زخمی بھی کر سکتا ہے اب اس کی آپ دیکھیں جنا یہ چونچ بہار رہا ہے پانی پینے کی پزیشن میں ہے پانی پینے لگا ہے تو اگر آپ اس کو پانی والے برطن جو نا گرمیوں میں وہ آپ نے اس کو دینے ہیں مٹی والے برطن اور یہ دیکھیں سامنے سیب شیب جو پال فروٹ پڑا ہے اس کو یہ کھائے گا بڑے شوق سے اگر آپ کو پھرے ویڈیو اچھی لگیا تو پھنالی میرے چینل کو ضرور سپرائی کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے شکریہ بری مچ